موسیقی ملکو فرنڈز کیسے ہیں آپ سب امید دخلیت سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آئی ہوں شامی کباب کی ریسپی بکرہی ہے قریب ہے میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ شامی کباب کی ریسپی شیئر کی جائے میں نے یہاں بھی لیا ہے 1.5 kg بیف 1 cup چنے کی دال ساتھ ہی میں نے یہاں جنجر گارڈک تیریس یہاں میں نے یہاں ریڈ چیری پاوڈر 1 تی سپون 1 تی سپون 1 تی سپون 8 سے 10 بڑی لائچی 1 ادت 2 سٹک سابتال مرش 5 سے 6 آئیے چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں یہاں میں نے ککر میں 1.5 kg بیف ایڈ کر دیا ہے یہاں ککر میں 1.5 kg بیف ایڈ کر دیا ہے ساتھ ہی میں ایڈ کر دوں گی چنے کی دال جو رکھی تھی ساتھ ہی میں ایڈ کر دوں گی جنجر گارڈک پیس 2 دی بل سپون پیچی پاوڈر باقی اس میں جو بھی سابتال سپائسس میں ایڈ کر دوں گی یہاں میں نے چیزوں کو ایڈ کر دیا ہے ساتھ ہی میں ایڈ کروں گی 2 گلاس آف وارٹر اور میں یہ سے پریشر ککر میں بنا رہی ہوں اگر آپ پتیلے میں بنا رہے ہیں تو آپ اس میں 2 گلاس آف وارٹر لیں گے اور میں اس کو سف 10-20 منٹس کے لئے کور کروں گی اور اس کو گھلا لوں گی پھر اس کے بعد جو ہے آپ کو آگے کا پاسس بتاتی ہوں ڈگلا سا Ray یہاں میں نے آیا سایڈ کر دیا ہے ڈشان آف وارٹر یہاں میں نے کرił گی اب میں سا کیا تھری دونگی سے میکس پر اس کے بعد دا ساکھ Cheren 20 م LAUGHTER بسوارات کرے ہیں عشقل کا پروسس بتاتی ہوں جو ejemplo سبھی میکس کر رہی ہوا ساب ہی مس 거야 میکس کر رہی ہوں اسے کور 20 م inequ دال اور گوش اس میں گل گیا ہے اب میں اس کا پیسدوں گی بلینڈر میں ڈال کے یہاں میں نے اس کو ٹھند کر رہا ہے اور ہم بلند کر رہی ہوں میں بلندر میں ڈالوں گی پودی ہارا دانیا اور ہاری مرچ میں بلند کریں گے انجاب چیزوں کو بلند آپ سکتے ہیں سکتے ہیں انجاب چیزوں کو بلند کریں اب اس میں اڈ کروں گی جو میں باریک چپ کر کر رکھی باریک چپ کر کر رکھی دینے میں اختلاقہ اور سلام آیڈونے پر مکس سکتے ہیں اپنی چیزیں جب کباب ر 있지ậyی آپ کو دیکھونے کرتے ہیں آپ کو چاہ سے مساrat کو بھی شامی کباب بھی جو مل ashر واقع ہے کمто güç ہے کہ آپ کے سر ملک کو غلق ہے فرائے کے بعد فریز کردیوں پھر اس کے بعد آپ کو فرائے کر دیکھاؤں گی آپ دیکھ سکتے ہیں در کلوں میں میں نے کتنے سارے شامی کباب ready کر لیا ہے میں آپ اس کو فریز کر رہی ہے 10 minutes کے لئے پھر اس کے بعد میں فرائے کر رہی کر گئی میں نے ایک پین میں وائل لے لیا ہے اوائل ہمارا گرم ہو گیا تو شامی کباب ڈالیں گے یہاں ہم شامی کباب کو شارلو فرائے کر رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں کباب فرائی ہو گئے ہیں اور میں نے اسے ڈیش آؤٹ کر دیا ہے ماشاءاللہ سے یہ کتنے اچھے اور کرسپی کباب بنے ہیں شامی کباب آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ ہی میں نے اس کے بنائے ہیں پراتے شامی کباب ہو اور پراتے نہ ہو تو میں نے اسی لیے اس کے ساتھ پراتے بھی بنائے ہیں اور آپ بھی اس رہ سے بھی سے ضرور رائے کریے گا اور مجھے اپنے فیڈبیکس دیتے رہے گا تیل دن ٹیک کیر اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی